نمشوار آپ دیکھیں نیوز ونگ اور میں ہوں آپ کے ساتھ حریصہ آگے ایک طرح فرکار کامیس کرتی ہے کہ اکیس طرح فرمانگا لوگوں کو چلنے سنگے میں جانے آنے میں کوئی کسی پرکار کا پریشانی نہیں ہوں گی اب دیکھیں کہ آپ تو اس جگہ کا نظارہ اس وقت میں موجود روح کارٹا رولی چوک پہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے یہ کچھ دن پہلے سٹارٹ تو ہوئی تھی لیکن سالوں سے بند ہے ابھی بھی یہ جو پورا کام ہے ابھی بھی بند ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے رائٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہ کتنا پتلا روڈ ہے اور یہ ایک ایسا روڈ ہے راچی کا جہاں پہ تمام پرکار کی گاریاں روڈ آتی ہیں جاتی ہیں جسی لیے کارٹا رولی چوک کے ایک سوٹ ہے آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ کتنا پرابلم ہوتا ہوگا لوگوں کو یہاں آنے جانے والے لوگوں کو پریشانیاں اٹھانی پرتی ہوگی تو آپ یہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ پرابلم ہو رہی ہے اور کیا وضع ہے جو ابھی تک یہاں کے یہ جو کنسٹرکشن کا کام میں یہ رکا ہوا ہے کیا کچھ پریشانی ہو رہی ہے یہی ہے روڈ کا کنارے رہ رہے ہیں ابھی نالی ادھورا بنا کے چھوڑ دیا ہے نالی کا پانی گھر اندر آ رہا ہے کتنا دکتہ تھے کتنا گندہ پانی آ رہا ہے نالی والا جب پانایا نالی تو پورا پول تک پرانا چاہیے تھا لاشت ختم کرنا چاہیے آدھا دورا میں چھوڑ دیا ہے نالی کا پانی آج سے تین مینے پہلے یہاں پہ دکانے بھی ہوا کرتی تھے ہاں دکان دکان تھا ہی بہت سارا دکان تھا دکان تھا ٹھیلا تھا جیسے آدمی کا صوبیتہ بجھاتا تھا وہی سے لگاتا تھا لیکن اب جگہ ہی نہیں یہ تو کہاں لگائے گا یہ کنسٹرکشن کا جو کام چل رہا تھا یہ کتنے ساتھ سے رکی ہوئی ہے چار ساتھ سے کتنے پرابلمز ہو رہی ہے ساتھ سے کنسٹرکشن کا کام رکھا کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں کام ہو رہا تھا راچہ نے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار لوگوں کو بے وکو بنانے کا کام کرتی ہے اور یہاں کے آنے جانے والی لوگوں کو کتنا پرابلمز ہو رہا ہے کیونکہ روڈ میں مہن جان رہا ہے آپ کیا دیکھ پا رہا ہے پروبلم ہو رہا ہے آپ کو کیا کچھ پروبلم ہو رہا ہے ہاں روڈ تو زام لگتا ہے ایک طرف سرکار بات کرتی ہے روزگار کی اور وہیں دوسری طرف یہاں پہ کئی دکانیں لگی رہتی تھی کچھ سال پہلے لیکن اب سارے دکانوں کو ہٹا دیا گیا ہے چونکہ سرکار نے یہ شویم کہا تھا کہ یہاں کے دکانوں کو اچھے طریقے سے پروگریس ملائیں گے جب یہ پورے طریقے سے روڈ بن جائے گا لیکن اگر آپ روڈ کی بات کریں گے تو روڈ کا نظارہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے جو روڈ نہیں بنا اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے اور جو روڈ موجود ہیں یہاں پہ بنا ہوا ہے اس کا نظارہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ اس طریقے کا آپ کو نظار آئے گا کیامرہ پرسن کو بولوں گے کہ ایک بار یہاں پہ جو نالی ہے یہ بھی اچھے سے دکھائے تاکہ آپ دیکھ سکے کہ کس طریقے سے جو ہمارا سرکار ہے وہ ایک طرف روڈ بنانے کا کام کرتی ہے اور دوسری طرف روڈ نہیں بناتی ہے یہ بس روڈ بنانے کے نام سے لوگ کو بتاتی ہے کہ میں روڈ بنا رہا ہوں لیکن ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ نالی ہے اگر کوئی بھی کار یہ سکوٹی یا بائٹ یہاں سے گزرتی ہے بائچانس اگر یہ سکوٹی یہاں سے بریک ڈاؤن ہو پہ اگر یہاں پہ گیتی ہے تو یہاں پہ لوگوں کی موت بھی ہو سکتی ہے آپ خود ہی سو سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ڈینجر ہے آگے بھی دکھاؤں گے کہ کس طریقے سے یہ جو پورا روڈ ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہاں پہ گاڑی بڑی بڑی گاڑی چھوٹی چھوٹی گاڑی ہر طرح کی گاڑی یہاں پہ روج آتی جاتی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں بیجوال کے طور کے کس طریقے سے یہاں پہ ساری گاڑیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے لیکن جو روڈ ہے وہ پورے طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے اگر بات کریں اس روڈ بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ڈینجر ہے یہاں پہ آپ خوش ہو سکتے ہیں کہ ایکسلینٹ بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کی میٹیو بھی آسانی سے ہو سکتی ہیں تو یہ کہاں تک زائج ہے یہ آپ خوش ہو سکتے ہیں آئیے دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے سارے دکانوں کو بند کر دی گئی ہے دیکھئے یہ وہی دکانے ہیں جسے توڑ دیا گیا تھا ہٹا دیا گیا تھا یہ بول کے یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہونے والا ہے اور روڈ کو چوڑی کرنے والی ہے لیکن ابھی تک یہ روڈ چوڑی نہیں ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سارے دکانوں کو توڑ کر ہٹا دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کنسٹرکشن کا کام شروع تک نہیں ہوا ہے آگے دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ جو پوری دکان ہے بڑی سی ایک وقت ہوا کرتا تھا جب اس دکان میں چہل پہل ہوا کرتی تھی اور آج کا وقت ہے اس دکان میں پورا سنناٹا چھایا ہوا ہے ایک چھنیاں تک چون نہیں کرنے آتی ہے اس دکان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دکان پورا کھالی ہے خندر بن گیا ہے لیکن یہاں جو روڈ ہے یہ ابھی تک نہیں بنا ہے بنا نہیں ہے پلس اسٹارٹ تک نہیں ہوئی ہے تو دیکھا آپ نے کہے کہ اس طریقے سے کنسٹرکشن کا پورا کام اسٹارٹ ہو چکا تھا یہ لوگ ڈاؤن کے پہلے کی بات ہے لیکن ابھی تک کام اسٹارٹ نہیں ہوا ہے دوبارے سے اس کو بند کر دی گئی تھی آخر یہ جو پیسہ ہے پورا کنسٹرکشن کا یہ کس کے جیب میں جاتا ہے یہ سوال کھڑا کرتی ہے سرکار کی اوپر اور یہ جو کنسٹرکشن بنا رہے ان کی اوپر یہ پیسہ آخر جاتا ہے تو جاتا کہاں ہے سوچنے واری بات ہے اب دیکھنا ہوں کہ کب تک یہ جو کنسٹرکشن کا کام میں چالو ہوتا ہے اور جو بے روجگار ہونے لوگ ہیں وہ کب تک اپنی روجگار میں واپس آتے ہیں تب تک یہ بہنے لئے گا نیوز بین کے ساتھ راچھی